الکحف نام اس سورہ کا نام پہلے رکو کی نمی آیت از اول فتیتو الالکحف سے ماخوز ہے اس نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں کحف کا لفظ آیا ہے زمانہ نزول یہاں سے ان سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جو مکی زندگی کے تیسرے دور میں ناجر ہوئی ہیں مکی زندگی کو ہم نے چار بڑے بڑے دوروں میں تقسیم کیا ہے جن کی تقسیل سورہ انعام کے دباشے میں گزر چکی ہے اس تقسیم کے لحاظ سے تیسرا دور تقریباً پانچ نبزی کے آغاز سے شروع ہو کر قریب قریب دس نبزی کر چلتا ہے اس دور کو جو چیز دوسرے دور سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے دور میں تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریک اور زمانہ کو دبانے کے لیے زیادہ تقسیق، استہداء، اعتراضات، الزامات، تخفیف، اطماع اور مخالفانہ پروپیگنڈے پر اعتماد کر رکھا تھا مگر اس تیسرے دور میں انہوں نے ظلم و ستم، مارپیت اور معاشی دباؤ کے ہتیار پوری سختی کے ساتھ استعمال کیے یہاں تک کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ملک شور کر حبش کی طرف نکل جانا پڑا اور باقی ماندہ مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیر ابی طالب نے محسور کر کے ان کا مکمل معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا گیا تاہم اس دور میں دو شخصیتیں ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ ایسی تھی جن کے ذاتی اثر کی وجہ سے قریش کے دو بڑے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے دست نبوی میں ان دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ دور ختم ہو گیا اور چوتھا دور شروع ہوا جس میں مسلمانوں پر مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی یہاں تک کہ آخرے کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانا پڑا سورہ قحف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی جبکہ ظلم و ستم اور مضاہمت میں شدت تو اختیار کر لی تھی مگر ابھی حجرہ کے حفشہ واقعہ نہ ہوئی تھی اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب قحف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی حمد بلے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں موضوع اور مضمون یہ سورہ مشرقین مکہ کے تین سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اصحاب قحف کون تھے قصہ خیضر کی حقیقت کیا ہے روایات میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے مطالب تھا جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے رکوع درس میں دیا کیا ہے مگر سورہ قحف اور بنی اسرائیل کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے اور سورہ قحف میں دو کے بجائے تین قصے بیان کیے گئے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خیضر سے مطالب تھا نہ کہ روح سے مطالب خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارے اس خیال کی تعریف ہوتی ہے اصحاب قحف کون تھے قصہ خیضر کی حقیقت کیا ہے اور ذلقرنین کا قصہ کیا ہے یہ تینوں قصے عیسانیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے مطالب تھے حجاز میں ان کا کوئی چرچہ نہ تھا اسی لیے اہل کتاب نے انتہان کی غلط سے ان کا انتقاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں مگر اللہ تعالی نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر بھی چسپا کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے دردیان ترپیش کی ایک اصحاب قحف کے مطالب بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل کے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے اور ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی محلت نہ دی جا رہی ہو تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہ چھکانا چاہیے بلکہ اللہ کے بھروسے پر تنبہ تفدیر نکل جانا چاہیے اسی سلسلے میں ضمن کفار مکہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اصحاب قحف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے جس طرح خدا نے اصحاب قحف کو ایک مدت دراز تک موت کی نین سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا اسی طرح اس کی خزرت سے وہ باس بادل موت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو دو اصحاب قحف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحتیر و تضلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکہ کے سردار اور تھاکے پیتے لوگ اپنی وزتی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے اس سلسلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مسالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو اپنے چند روزہ ایسے زندگانی پر نہ پھولو بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو عبدی اور فائدار ہیں اسی سلسلہ کلام نے قصہ خیضر و موسیٰ کچھ اس انداز سے چنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامانے تسل دی گی اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیط کا کارخانہ جن مسلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے کوشیدہ ہیں اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیا ہو گیا یہ تو بڑا غضب ہوا حالانکہ اگر پردہ اٹھا جا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخر کار وہ بھی کسی نتیجہ خیر کی کے لیے ہوتی ہے چار اس کے بعد قصہ ذل کرنین ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو اپنی اتنی زرہ زرہ چی سرداریوں پر کھول رہے ہو حالانکہ ذل کرنین اتنا بڑا فرما روا اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھا تھا یہ یہ کہ تم اپنی زرہ زرہ چی حویلیوں اور بغیتیوں کی بہار کو لا زوال سمجھ بیٹھے ہو مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے نہ کہ یہ دیوار اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں رخنوں اور شگافوں کے سوا کچھ نہ رہے گا اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دہرا جیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہیں اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو ان کے مطابق اپنی اطلاع کرو اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب جہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو ایسا نہ کروگے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کر آیا اکارت جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الحمد للہ اللہ انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تاریخ اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس نے کوئی کیر نہ رکھی یعنی نہ اس میں کوئی اینچ پینچ کی بات ہے جو سمجھ لیں نہ آسکے اور نہ کوئی بات حق و صداقت کے خطے مستقین سے ہٹی ہوئی ہے جسے ماننے میں کسی راستی قصد انسان کو تعمل قیمًا لیندر بأسًا شدیدًا من لدنہ ویبشر المؤمنین ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لئے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالِ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَقْرُجُ مِنْ أَفْوَائِهِمْ اِنِنِ يَقُولُونَ إِلْمًا شَبِبًا اور ان لوگوں کو درا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے وہ محض چھوٹ بکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے یعنی جو خدا کی طرف اولاد نمسود کرتے ہیں اس میں عیسائی بھی شامل ہیں اور یہود بھی اور مشرقین عرب بھی اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا یعنی ان کا یہ قول کہ فلا خدا کا بیٹا ہے یا فلا کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے کچھ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کو خدا کے ہاں اولاد ہونے یا خدا کے کسی کو متبنہ بنانے کا علم ہے بلکہ مہد اپنی عقیدت مندی کے غلو میں وہ ایک من مانا حکم لگا بیٹھے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ وہ کیسی سخت گمراہی کی بات کہہ رہے ہیں اور کتنی بڑی گستاخی اور اس طرح پردازی ہے جو اللہ رب العالمین کے جناب میں ان سے سرزد ہو رہی ہے اچھا تو اے محمد شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے یہ اشارہ ہے اس حالت کے طرف جس میں عصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتلع تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہ تھا جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دی جا رہی تھی بلکہ جو چیز آپ کو اندر میں اندر کھائے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے قوم کو گمراہی اور اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے اور وہ کسی طرح نکننے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی آپ کو یقین تھا کہ گمراہی کا لازمی نتیجہ تباہی اور عذابِ الہی ہے آپ ان کو اس سے بچانے کے لیے اپنے دن اور راتیں ایک کیلے دے رہے تھے مگر انہیں اصرار تھا کہ وہ خدا کے عذاب میں اکتلا ہو کر ہی رہیں گے اپنی اس کیسیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک حدیث میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کے مثال اس شخص کسی ہے جس نے آج جلائی روشنی کے لیے مگر پروانی ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آج سے بچیں مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آج میں گرے پڑتے ہو بخاری و مسلم نیس تقابل کے لیے ملاحظہ ہو الشعرہ آیت سین اس آیت میں وضاہی تو بات اتنی ہی فرمائی گئی ہے کہ شاید تم اپنی بیان ان کے پیشے کھو دوگے مگر اسی میں ایک لطیف انداز سے آپ کو تسلی بھی دے دی گئی کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اس لیے تم کیوں اپنے آپ کو رنج و غم میں گھلائے دیتے ہو تمہارا کام صرف بشارت اور انزار ہے لوگوں کو مومن بنا دینا تمہارا کام نہیں ہے لہذا تم بس اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیے جاؤ جو مان لے اسے بشارت دے دو جو نہ مانے اسے برے انجام سے مطلب بکر دو اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً لَهَا لِنَبَلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنْ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سروسامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آدمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخر کار اس سب کو ہم ایک چکیل میدان بنا دینے والے ہیں پہلی آیت کا اخدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور ان دونوں آیتوں کا روح سخن کفار کی جانب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہفتے تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کیا بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ سروسامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی جل فریدیوں پر تم فریدتا ہو یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لئے مہیا کی گئی ہے تم اس غلط قیمی اقتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے ایشورشت کے لئے فرام کیا ہے اس لئے تم زندگی کے مزے لوپنے کے سوا اور کسی مصد کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اسی لئے تم کسی سنجانے والے کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامانی عش نہیں بلکہ وسائل انتہان ہیں جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اپنی اقل کو فراموش کر کے دنیا کی اندل قریبیوں میں گم ہو جاتا ہے اور کون اپنے اصل مقام یعنی بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح رویے پر قائم رہتا ہے جس روز یہ انتہان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بسات عیش اُرد بھی جائے گی اور یہ زمین میں چٹل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کچھدے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے غار عربی دلان میں کھف غطی غار کو کہتے ہیں اور غار کا لفظ تنک کھو کے لیے ایت سمال ہوتا ہے مگر اردو میں غار کھف کا ہم مانی ہے قطبے والے اررقیم کے معنی میں ایک صلاح ہے بعض صحابہ و تعلیم سے منقول ہے کہ یہ سلسطین کا دان ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہ ایلہ یعنی اقبہ اور سلسطین کے درمیان واقع تھی اور بعض قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ استعمراد وہ کتبہ ہے جو اصحاب پر اصحاب قہد کی یادگار میں لگایا گیا تھا مولانا بلکرام عذاب نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں پہلے معنی کو ترجیح دیئے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مقام وہی ہے جسے بائیول کی کتاب یشو باب اٹھارہ آیت ستائیس میں رقم یا راقم کہا گیا ہے پھر وہ اسے نقصیوں کے مشہور تاریخی مرکز فیٹرا کا قدیم نام قرار دیتے ہیں لیکن انہوں نے اس بات پر غور نہیں فرمایا کہ کتاب یشو میں رقم یا راقم کا ذکر بنی بن جنین کی نراس کے سلسلے میں آیا ہے اور خود اسی کتاب کے بیان کی روش ہے اس قبیلے کی نراس کا علاقہ دریائے اردن اور بحر لوت کے مغرب میں واقع تھا جس میں پیٹرا کے ہونے کا کوئی مکان نہیں پیٹرا کے خندر جس علاقے میں پائے گئے ہیں اس کے اور بنی بن جنین کی نراس کے درمیان تو یہودہ اور عدومیہ کا پورا علاقہ حائل تھا اسی بنا پر جدید زمانے کے محفتین اثار قدیمہ نے یہ بات باننے میں سب تعمل کیا ہے کہ پیٹرا اور راقم ایک چیز ہیں ملازہ ہو انسائکلوپیڈیا بیٹانی کا تبہ انیس سو چھالیس جل سترہ سفہ چھ سو اٹھاون ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ رقم سے مراد کتبہ ہے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے یعنی کیا تم اس خدا کے قدرہ سے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس بات کو کچھ بیت سمجھتے ہو کہ وہ چند آدمیوں کو دو تین سو برس تک سڑائے رکھے اور پھر ویسا ہی جوان اور تندس جگہ اٹھائے جیسے وہ سوئے تھے اگر سورج اور چاند اور زنین کی تخلیق پر تم نے کبھی غور کیا ہوتا تو تم ہر بھی یہ خیال نہ کرتے کہ خدا کے لیے یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے از اول کسیتے الی کهف فقالوا ربنا آتنا من لزنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ایو الخضبین احصالنا لبسو امدا جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پرورتگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا کھیت شمار کرتا ہے ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی دی اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں اس قصہ کی قدیم ترین شہادت شام کے ایک عیسائی پادری جینس فروضی کے موائز لکھ پائی گئی ہے جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے یہ شخص اصحاب قہد کی وفار کے چند سال بعد چار سو باون ایسی یونیر پیدا ہوا تھا اور اس نے چار سو چوہتر ایسی یونیر کے لگت زبانے میں اپنے یہ موائز برکتر کیے تھے ان موائز میں وہ اس پورے واقعے کو بری تفصیل کے ساتھ دیان کرتا ہے یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے اتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی جسے ابن جرائر تبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفصیل میں نقل کیا ہے اور دوسری طرف یورپ پہنچی جہاں یونانی اور لاتینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصی شائع ہوئے گبن نے اپنی کتاب تاریح سے زوال و سکوت دولت روم کے باپ 33 میں ساتھ سونے والوں کے عنوان کے پہت ان معاخص سے اس قصے کا جو خداسہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب قریب ایک ہی معاخص سے معکوز معلوم ہوتے ہیں مطلب جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب قہب غار میں پناہ دوزن ہوئے تھے ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس یا دقیانوس یا دقیوس بتاتے ہیں اور یہ دن کہتا ہے کہ وہ قیسر بیسیت تھا جس نے دو سو اننچاس عیسوی سے دو سو اکاون عیسوی تک سمطنت روم پر فرماروائی کی ہے اور نسیح علیہ السلام کے پیروں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا اہد محب بدنام ہے جس سہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسوس یا افسوس لکھتے ہیں اور جبن اس کا نام اسے سوس بتاتا ہے جو ایشیاہ کچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا جس کے خدر آج موجودہ ترکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنہ سے بیس پچیس بیل بجانے میں جنوب پائے جاتے ہیں پھر جن بادشاہ کے اہد میں اصحاب قہب جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تیز و سس لکھتے ہیں اور جبن کہتا ہے کہ ان کے واس کا واقعہ پیشہ ٹھے و دو سیہ سکھانی کے زمانے میں پیش آیا جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد چال سو آٹھ انسوی سے چال سو پچاس انسوی تک روم کا پیشہ رات دونوں بیانات کی مماثنہ کی حد یہ ہے کہ اصحاب ایک قہب میں لیدار ہونے کے بعد اپنے بس رفیض کو کھانا لانے کے لئے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین یملی خیہ بتاتے ہیں اور جبن اسے یملی خوش لکھتا ہے قصے کی تصیلات دولوں روایتوں میں یقصان اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قیصر ڈی سی ایس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیروں پر سکھ جل مستم ہو رہے تھے یہ سات نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے پھر قیصر تھیوڈوسیس کی سلطنت کے ارتیسوے سال یعنی تقریباً چار سو پیٹھالیس ایسوی یا چار سو چھالیس ایسوی میں یہ لوگ بیدار ہوئے جبکہ پوری رولی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیروہ بن چکی تھی اس حساب سے غار میں ان کا رہنے کی مدت تقریباً ایک سو چھان رسال بنتی ہے بعض مستشل تین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہم کا متراجف ماننے سے اس دلہ پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت تین سو نو سال بیان کر رہا ہے لیکن اس کا جواب آگے آ رہا ہے اس سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں جن کو بنیاد بنا کر جبن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے حالانکہ جو زوایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے اس کے مطالب وہ خود بانتا ہے کہ وہ اس واقعے کے تیس چالیس سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے کرتا ہے اس طرح کی ایک روایت کے مطالب یہ خیال کرنا کہ وہ حرق بحرق صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اقتراف ہونا لازمان قرآن ہی کی غلطی ہے صرف ان ہر دھرم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تاشتب میں عقل کے معمولی تقاضی تک کو نظرانداز کر جاتے ہیں تستہ اصحاب کاف کے مطالب مزید معلومات اشخص بات ہیں شہر افسوس جس نے اصحاب کاف کا واقعہ پیش آیا تقلیباً گیارویں صدی قبل نسیل میں تعمیر ہوا تھا اور بعد میں یہ بدپرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا یہاں چاند دیوی کی پوجہ ہوتی تھی جسے دایانہ کے نام سے محصوم کیا جاتا ہے اسی کا عظیم شان مندر اہد قلیم کے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے اشوائے کچک کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے اور رومی سلطنت میں بھی اس کو اپنے معبودوں میں شامل کر لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب مسیحی دعوت رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پہنچنی شروع ہوئی تو اس شہر کے چند نوجوان بھی شرط سے طائب ہو کر خدا واحد پر امان لے آئے ان کے قصے کی جو تفصیلات مسیحی روایات کو جمع کرتے کریگوری آفٹورس نے اپنی کتاب میرا کیولورم لائبر میں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے یہ سات نوجوان تھے ان کی تبدیلی مذہب کا حال سن کر قیصر بی سی ایس نے ان کو اپنے سامنے طلق کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے انہیں معلوم تھا کہ قیصر پیروان مسیح کے خون کا پیاسہ ہے مگر انہوں نے کسی خوف کے بغیر ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسوان کا رب ہے اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکاتے اگر انہیں ایسا کریں تو بہت بڑا گناہ کریں گے قیصر نے پہلے تو شک مشتہی ہو کر کہا اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قفل کرا دوں گا پھر کچھ چھنڈا ہوا اور بولا تم ابھی بچے ہو میں تمہیں تین دن دیتا ہوں اس مدت میں اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کے مذہب کے طرق پلٹ آئے تو خیر ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی اس مولد سے پائدہ اٹھا کر یہ ساتھوں نوجوان شہر سے بھاگ نکلے اور انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں جا چھپیں راستے میں ایک کتہ ان کے ساتھ لگ گیا انہوں نے بہتری کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے مگر وہ کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا اخریکار ایک بڑے گہر غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر وہ اس میں چھپ گئے اور کتہ اس کے دہانے پر بیٹھ گیا چھکے ماندے تھے اس لئے فوراں ہی سو گئے یہ دو سو پچاس ایسی کا واقعہ ہے ایک سو ستاندھے برس بعد چار سو سنٹالیس ایسی میں وہ یقائق دیدار ہوئے جب قیسر چھوڑو سف دوم کا اہد حکومت تھا رومی سلطنت نفیت اختیار کر چکی تھی اور شہر اسسوس کے باشندے بھی متپرستی پر کر چکے تھے یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں کے درمیان زندگی بعد موت اور حشر و لشت کے معاملے میں سخت اختلاف بڑھتا تھا اور قیسر اس بات پر بہت فکرمند تھا کہ لوگوں کے ذلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے ایک روز اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھا جے جس سے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک اسی زبانی مگن و زبان جاگ اٹھے بیدار ہو کر انہوں نے آپس میں پوچھا کسی دیر ہم سوئے ہوں گے کسی نے کہا دن بھر کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ پھر یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے کہ خدا ہی بہتر دامتہ ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جین کو چاندی کتن سکتے دے کے کھانا لانے کے لئے شہر بھیجا اور اس سے کہا کہ ذرا احساس سے کام لینا کہیں لوگ تمہیں پہشان نہ جائیں انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکر لے جائیں گے اور ڈائنہ کی پرستش پر مجبور کریں گے مگر جین جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حرام دہ گیا کہ دنیا بدلی ہوئی ہے سب لوگ مسیحی ہو گئے ہیں اور ڈائنہ کو پھولنے والا کوئی بات نہیں رہا ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کچھ روٹیاں خریدی اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکتہ دیا جس پر پیسر ڈیسیس کی تصیر تھی دکاندار یہ سکتہ دیکھ کر حرام ہو گیا اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا جین نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے کہیں سے لایا نہیں ہوں اس پر دونوں میں تقرار ہونے لگی لوگ جمع ہو گئے حتیٰ کہ کوتوال شہد تک ماملا پہنچا کوتوال نے کہا مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکتہ لائے ہو جین نے جواب دیا دفینہ کیسا یہ میرا اپنا مال ہے میں کسی دفینے کو نہیں جانتا کوتوال نے کہا تمہاری یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے یہ صدیوں پرانا سکتہ ہے تم تو ابھی جوان لڑتے ہو ہمارے بڑے بوہوں نے بھی کبھی یہ سکتہ نہیں دیکھا یہ ضرور کوئی راد ہے دین نے جب یہ سنا کہ قیسر ڈی سی ایس کو مرے زمانہ دراز گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا اور کچھ دیو پر بلکت دبخد رہا پھر آہستہ سے بولا کل ہی تو میں اور میرے چھے ساتھی اس شہر سے بھاٹ کر گئے تھے اور یہ غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈی سی ایس کے ظلم سے بچے رہیں جنہی کی یہ بات سنکر کوتوار بھی حیران ہو گیا اور وہ اس کو لے کر اس غار کی طرف چلا جہاں اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ چھپے ہوئے تھے لوگوں کا ایک امبوہ کثیر ان کے ساتھ تھا وہاں پہنچ کر یہ عمر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی پیسر ڈی سیس کے زمانے کے لوگ ہیں پیسر اچھوڈو سیس کو اس کی طلع دی گئی وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت دی اس کے بعد یقائق یہ ساتھوں آدمی غار میں جا کر لیتے اور وفات پا گئے اس طریق نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت برحق ہے پھر قیسر کے حکم سے غار پر ایک زیارت جاہتانی کر دی گئی غار والوں کی یہ جاہتان جو نسیحی روایات میں بیان ہوئی ہے قرآن کے بیان کردہ فتصے سے اتنی متابقت لگتی ہے کہ انہی کو اصحاد قہف قرار دینا بہت زیادہ پہی نقیات معلوم ہوتا ہے اس پر بعض لوگ یہ ادراز کرتے ہیں کہ یہ قصہ ایشیا کوچک سے ایک شہر کا ہے اور قرآن ان واقعات سے بحث نہیں کرتا جو سرزمین عرب کے باہر تیش آئے ہیں اس لیے اس مسیحی قصے کو اصحاد قہف پر تسپا کرنا قرآن کے اسلوط سے انحراب ہوگا لیکن ہمارے نزی کی ادراز درست نہیں ہے قرآن وزید میں دراصل جس بات کا التزام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کو عبرت جلانے کے لیے ان قوموں اور طاقتوں کے حالات پر کلام کیا جائے جن سے وہ واقع تھے پتہ نظر اس سے کہ وہ سرزمین عرب کی حدود میں ہوں یا اس سے باہر اسی دنہ پر مصر سے قدیم تاریخ قرآن میں زیر بحث آئی ہے حالانکہ وہ عرب سے باہر واقع ہیں سوال یہ ہے کہ جب مصر کے حالات قرآن میں زیر بحث آ سکتے تھے تو روم کے کیوں نہ آ سکتے تھے اہل عرب جس طرح مصر سے واقع تھے اسی طرح روم سے بھی تو واقع تھے رومی سرطنت کی سرحدیں این حجاز کی شمالی سرحدوں سے ملی ہوئی تھی عربوں کے تجارتی قافلے شوہ روز رومی علاقوں میں جاتے تھے بہت سے عرب قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے روم عربوں کے لیے حردب النبی مرک نہ تھا سورہ روم اس پر شاہد ہے علاوہ برئی یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں اج خود بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ کفار مکہ کے پوچھنے پر اس کا ذکر کیا ہے اور کفار مکہ کو اہل کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہان لینے کے لیے ایسے واقعات دریافت کرنے کا مشورہ دیا تھا جن سے اہل عرب پتہ نوافق تھے ہدایت میں ترقی بخشی تھی یعنی جب وہ سکتے جن سے ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافت کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور فضاقت پر ثابت قدم رہے اور اپنے آپ کو حطر میں ڈال لینا گواہ رکھ کر لیں مگر باطل کے آجے سر میں جھکا ہے وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلہا لن ندعو من دونه إلہا لقد قل عائبا شططا ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے هؤلاء قوم اتخدوا من دونه آلہة لولا يأتون عليهم بسلقان بین فمن أظلم من استرى على اللہ سببا وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَنَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوا إِلَا الْكَحْفِمِ شُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَقْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْسَقَا پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیچی ہے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب خلاں غار میں چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سرو سامان مہجہ کر دے گا غار میں چل کر پناہ لو یہ زمانے میں ان خدا پرفت جوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاروں میں پناہ لینی پڑی تھی اس وقت شہرِ اسسوس ایشیاہِ کچک میں گت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا وہاں ڈائنہ دیئی کے ایک عزیم شان مندد تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجہ کے لیے آتے تھے وہاں کے جادوگر، آمل، فالجیر اور تعریض مریض دنیا بھر میں مشہور تھے شام فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا حصہ حصہ تھا جو اپنے فن کو حضر سلیمان علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے تھے ملاحظہ ہو ٹائکلوپیڈیا اف بیبلیکل لٹریچر شرک اور اہم پرستی کے اس باہول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ اتھا دیکھا کہ سکے سکے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنکار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبدستی اتنی ملت میں واپس لے جائیں گے وَسَرَى الشَّمسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرْا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاكَ الْيَمِنِ وَإِذَا غُرَبَتْ تَقَرِضُهُمْ ذَاكَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي الْفَجْوَةِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آئیَةِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ وَمَنْ يُغْرِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانے چاند جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جدے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے تم انہیں غار میں دیکھتے دیکھ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قراداد باہینی کے مطابق یہ لوگ شہر سے نکل کر پہاؤں کے درمیان غار میں جا چکے تاکہ سنسار ہونے یا مجورن مرتب ہو جانے سے بچ سکیں ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یعنی ان کے غار کا دہانہ شمال کے رخ تھا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہ پہنچتی تھی اور بہا سے گزرنے والا یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے وتحسبهم ایقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمین وذات الشمال وكلبهم باسف ذراعیه بالوصید لو اطلعت عليهم لولیت منهم فرارا تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا خستہ غار کے کنارے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تم کہیں چھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی کروٹ دلواتے رہتے تھے یعنی اگر بہاں سے کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو ان سات آدمیوں کے وقتل ہو وقتل کروٹیں لیتے رہنے کے وجہ سے وہ یہی گمان کرتا کہ یہ بس یوں ہی لیتے ہوئے ہیں سوئے ہوئے نہیں ہیں ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی یعنی پہاروں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کستے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشتنات منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے اور یہ ایک بہلا سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا کسی کو یہ جرتی نہ ہوئی کہ اندر جا کر تبھی اصل معاملے سے بہلا حبر ہوتا وکذلك بعثناهم لیتسائلوا بينهم قال قائل منهم کم لبثتوا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینة فلینظر فلینظر ایها اذکا طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن مدف احدا اِنَّهُمْ اِنْ يُبْحَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُسْلِحُو اِذَنْ أَبَدًا اور اتھی عجیب کرشنے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں انہیں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا خوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے جہاں ہونے سے خبردار کر دیکھے اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر جالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پاسکیں گے ہم نے انہیں اُسحا بکھایا یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ چلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا ویسا ہی عجیب کرشمہ خبردست ان کا ایک سبیل مدد کے بعد جاگنا بھی تھا وکذلك اعصرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ریب فيها وان الساعة لا ریب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم به قول الَّذِينَ وَلَكُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَسْتَقِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اس طرح ہم نے اہلِ شہر کو ان کے حال پر متلہ دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جیل کے قیامت کی ہڑی بے شرط آ کر رہے تھی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحابِ قحف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چندو ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت داہ بنائیں گے ان کے حال پر متلہ کیا یعنی جب وہ ساتھ کھانا خرید میں کے لئے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی متپرس روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی زبان، چہزین، تبدل، لباس، ہر چیز میں نمائیں فرق آ گیا تھا دو سو برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سدھد، لباس، زبان، ہر چیز کے عدوار سے فوراً اکتماشہ بن گیا اور جب اس نے قیسر دیسیت کے وقت کا کھانا خرید میں کے لئے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی سوڑیانی روایت سے روح سے دکاندار کو اس پر شبہ یہ ہوا کہ شاید یہ کسی قرآن زبانے کا دفینہ نکال لائے چنانکہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا اور آخر کار اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا وہاں جا کر یہ باملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پیروانِ مسیح میں سے ہے جو دو سو برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لئے بھاگ نکلے تھے یہ خبر آنکھ آنکھ شہد کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کو ایک حجوم غار پر پہنچ گیا اب جو آسادِ قحف خبردار ہوئے کہ وہ دو سو برس بھاگ شوکر اٹھے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیت گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی قیامت کی جھری بے شخص آ کر رہے گی سوریانی روایت سے مطادق اس زمانے میں وہاں قیامت اور عالمِ آفرت کے مسئلے پر زور شور کی بحث شری ہوئی تھی اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے جس کے بنیادی قائد میں آخرت کا تیزہ بھی شامل تھا لیکن اگر تک رومی شرک کو متپرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقتور تھے جن کی بدولت بہت سے لوگ آخرت سے انکار یا کمستم اس کے ہونے میں شرک کرتے تھے پھر اس سکو انکار کو سبسیادہ جو چیز سقویت پہنچا رہی تھی وہ یہ تھی کہ افسوس میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی اور ان میں سے ایک فرقہ جسے صدوقی کہا جاتا تھا آخرت کا کھل و کھلہ منفر تھا یہ گروہ کتاب اللہ یعنی توراق سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا اور مسیحی علماء کے پاس اس کے مقابلے میں مضبوط دلائل موجود نہ تھے متی مرتفت لوقہ تینوں انجیلوں میں صدوقیوں اور مسیح علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخرت کے مسئلے پر ہوا تھا مگر تینوں نے مسیح علیہ السلام کی طرف سے ایسا کمزور جواب نقل کیا ہے جس کی کمزوری کو خود علماء مسیحیت بھی تسلیم کرتے ہیں ملائضہ ہو متی باب بائیس آیت تیس تیس مرتفت باب بارہ آیت اکٹھارہ ستائیس لوقہ باب بیس آیت ستائیس اور چالس اسی وجہ سے ملکین آخرت کا فلہ بھاری ہو رہا تھا اور مومینین آخرت بھی شک و تضدب میں مقتلع ہوتے جا رہے تھے این اس رفع اصحاد کہس کے باس کا یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے باس بادل موت کا ایک داقہ بال انکار سبود بہم پہنچا دیا ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے فہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سالحین نصارہ کا قول تھا ان کی رائے یہ تھی کہ سعب کہس جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں لیٹا رہنے دو اور غار کے دہانے کو تیزہ لگا دو ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کس مرتبے کے ہیں اور کس دلہ کے مستحق ہیں جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے اس سے مراد رومی صدق کے عرباب اقتدار اور مسیحی کلیسہ کے مذہبی تیشوہ ہیں جن کے مقابلے میں صالح العقیدہ عیسائیوں کی بات میں چلتی تھی پاچھویں صدق کے وقت تک پہنچتے پہنچتے آن عیسائیوں میں اور خصوصا جرومن کٹولک کلیسہ میں شرک اور اولیہ پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا مذہبوں کے آسانے پوجہ جا رہے تھے اور مسیح علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور ہواریوں کے مجسنے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے اصحاب کہف کے بعد سے تند ہی سال پہلے یعنی چانس سو اکتیس عیسوی میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کانسل اسی عیسوس کے مقام پر منقب ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی علویت اور حضرت مریم علیہ السلام کے مادر خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ عَمْزِهِمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پہروانِ مسیح کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام کے رہنماء اور صدرہِ کار بنے ہوئے تھے اور بزرگی اور سیاسی عمور کی باگے جن کے ہاتھوں میں تھی یہ لوگ دراصل شفت کے علم بردار تھے اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحادِ قحف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادتگاہ بنائے جائے ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآنِ مجید کی سائد کا بلکل الٹا مفہوم لیا ہے صلحہ پر عمارتیں اور مسجد منانے کو جائے اصطرار دیتے ہیں حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو باعث باد الموت اور ان کان آخرت کا یقین دلانے کے لئے دکھائی گئی تھی اسے انہوں نے اتتاب شرط کے لئے خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی کجا پاٹ کے لئے ہاتھ آگئے پھر آخر اس آیت سے قبورِ صالحین پر مسجد بنانے کے لئے کیسے استضلال کیا جا سکتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشادات اس کی نحیل میں موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے لالت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدے بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر احمد ترنیزی ابو دعود نسائل ابن ماجد آپ نے مزید فرمایا خبردار رہو تم سے پہلے لوگ اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیتے تھے میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں مسلم آپ نے فرمایا اللہ نے لانت فرمائی یہود اور نسارہ پر انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا احمد بخاری مسلم نسائل ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے یہ قیامت کے روز بدترین مقلوقات ہوں گے روایر احمد بخاری مسلم نسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا تر سادگین کے جزت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادرینوں اور رومیوں کمرانوں کے جز کمرہانہ فیل کا حقایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فیل کرنے کے لئے دلیل و حجت تھہرائے اس موقع میں یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اٹھارہ سو توتیس ایسی میں ریورن ٹی آرنڈل نے ایشیا اے کچھ کے ایک تشافات دسکوریز ان ایشیا مائنر کے نام سے اپنے جو مشاہدات شائع کیے تھے ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر اسکس کے کھنڈا سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم اور سات لڑکوں یعنی اصحاد قاس کے مقمروں کے اثار پائے ہیں سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم کلبهم قُل ربینی اعلن بعضتهم ما یعلمهم إلا قلیل فلا تمارسیهم إلا مرائن ظاہرا ولا تستفتسیهم منهم أحدا کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا پتہ تھا اور کچھ دوسرے کہہ لیں گے کہ پانچ تھے اور چھتا ان کا پتہ تھا یہ سب بے تکی ہاتھ کے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا پتہ تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو اور آٹھوہ ان کا پتہ تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقع کے پونے تین سو سال بعد موضوع قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افتانی عیسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھی ظاہر ہے کہ وہ پرشت کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نصفتاً زیادہ صحیح معلومات درش تھی وہ عام طور پرشائے ہوتی واقعہ زیادہ تر زمانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے اور ان تعداد زمانہ کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افثانہ بن سکے لی جاتی تھیں تاہم چونکہ تیسرے قول کے تعدیر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہے اس لئے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ صحیح تعداد ساتھ ہی تھی نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو مطلب یہ ہے کہ ایسے چیز ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ ایسے چیز وہ سبق ہیں جو اس قصے سے ملتے ہیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے موڑنے اور باطل کے آگے سر جکانے کے تیار نہ ہونا چاہیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اثباد دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے اور حق پرستی کے لیے بداہر ماحول میں کسی سازگاری کے اثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا جینا چاہیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت کے جاریہ کو لوگ قانون میں فکر سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا بابند نہیں ہے وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو دو سو ورس تک سلا کر اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے اور اس کی عمر شکل صورت لباس سندرشتی غلط کسی چیز پر بھی اس انتظار زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نو انسانی کی تمام ابھی کچھ کی نسلوں کو بے اقوقت زندہ کر کے اٹھا دینا جس کی خبر انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی نے دی ہے اللہ تعالیٰ سے قدرت سے کچھ بھی بائید نہیں ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کس طرح زبانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے شرمائے چشم بصیرت بنانے کے بجائے روطہ مزید گنگاہی کا سامان بناتے رہے ہیں اصابقہ کا جو غزہ اللہ نے اس لی دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوچھنے کے لیے عطا کر دیا یہ ہے وہ اصل سبق جو آدمی کو اس طرح سے لینے چاہیے اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہیں ان سے توجہ ہٹا کر اس خوض بھی لگ جانا کہ اصحاب کا حد کتنے تھے اور کتنے نہ تھے اور ان کے نام کیا کیا تھے اور ان کا خطہ کس رنگ کا تھا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے راستے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر مطالب بحثیں چھیڑیں بھی تو تم ان میں نہ الجھو نہ ایسے سوالات کے تحصیت میں اپنے وقت دائے کرو بلکہ اپنی توجہ سے اس کام کی بات پر برسوش رکھو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق خضور رکھنے والوں کو غزہ نہ لگے اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے اگر گھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراں اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا یہ ایک جملہ مطالبہ ہے جو کسی آیت سے مضمون کے مناسبت سے سلسلہ کرام کے بیش میں اشارت فرمایا گیا کسی آیت میں ہدایت دی گئی تھی کہ اصحاب اکہت کی تعداد کا صحیح علم اللہ کو ہے اور اس کی تحفیر کرنا ایک غیر جنگی کام ہے لہذا فامخہ ایک غیر جنگی بات کی خود میں لبنے سے پرہیت کرو اور اس پر کسی سے بھی بحث نہ کرو اس سلسلے میں آگے کی بات اشارت فرمانے سے پہلے جملہ موت رضا کے طور پر ایک اور ہدایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل امان کو جی گئی اور وہ یہ کہ تم کبھی دادے سے یہ نہ کہہ دینا کہ میں کل سنا کام کروں گا تم کو کیا حبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں نہ تمہیں غیر کا علم اور نہ تم اپنے افعال میں ایسے خود مختار کہ جو تم چاہو کر سکو اس لیے اگر کبھی بخیالی میں ایسی بات زبان سے نکل بھی جائے تو فوراں متنبع ہو کر اللہ کو یاد کرو اور انشاءاللہ کہہ دیا کرو مزید بارات تم یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کام کے کرنے کو تم کہہ رہے ہو آیا اس میں خیر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے لہذا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ امید ہے میرا رب اس مام لینے صحیح بات یا صحیح ترج عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مجد کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں اس فقلے کا تعلق ہمارے مزید جمعہ معترضہ سے پہلے کے فقلے کے ساتھ یعنی سلسلہ عبارت یوں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین سے اور چوتھا ان کا فتہ تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور بعض لوگ اس مجد کے شمار میں نو سال اور بڑھ گئے ہیں ایک عبارت میں تین سو اور تین سو نو سال کی تعداد جو بیان کی جئی ہے ہمارے خیال میں یہ دراصل لوگوں کے قول کی حکایت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا قول اور اس کا دلیل یہ ہے کہ بعد کے شکرے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے اگر تین سو نو کی تعداد اللہ نے خود دیان فرمائی ہوتی تو اس کے بعد یہ شکرہ ارشاد فرمانے کے کوئی معنی نہ تھے اسی دلیل کی بنا پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تعلیل اختیار فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے قل اللہ اعلم بما لبثو لہو غیب السماوات والارض ارصر به و اثم ما لہم من دونہی من ولي ولا يشرک فی حکمہ احدا تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے سب خوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبردین اس کے سوال نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اے نبی تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا سون سنا دو کوئی اس کے سرموزات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں ردو بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے اے نبی اصحابِ کحب کا قصہ حتم کرنے کے بعد اب یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے اور اس میں ان حالات پر تفسرہ ہے جو اس رکھ بکتے میں مسلمانوں کو دھکیش تھے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ عصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارِ مکہ کی خاطر قرآن میں کچھ ردو بدل کر دینے اور سردارہ میں قرآن سے کچھ کم و بیش اور مسالحت کر لینے کی سوچ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے منع فرما رہا تھا بلکہ دراصل اس میں روح سخن کفارِ مکہ کی طرف ہے اگرچہ خطاب بداہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مقصود کفار کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام میں اتنی طرف سے کوئی قبیلہ بیشی کرنے کے بجاز نہیں ہے ان کا کام بس یہ ہے کہ جو کوئی خدا نے نازل کیا ہے اسے بے کم و کاس پہنچا دیں تمہیں ماننا ہے تو اس پورے دین کو جو کا تو مانو جو خداونگ عالم کے طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اور نہیں ماننا تو شوق شدہ مانو مگر یہ امید کسی حال میں نہ رکھو کہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اس دین میں تمہاری خواہشات کے مطابق کوئی ترمیم کی جائے گی ہا وہ کیسی ہی جزوی سے ترمیم ہو یہ جواب ہے اس مطالبے کا جو کفار کے طرف سے بار بار کیا جاتا تھا کہ ایسی بھی کیا زد ہے کہ ہم تمہاری پوری بات مان لیں آخر کچھ تو ہمارے آبائی دین کے قائد اور رسم و رواج کی ریایت ملہوزت کو کچھ تم ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیں اس پر سبجوتہ ہو سکتا ہے اور درادری پھوٹ سے بچ سکتی ہے قرآن نے ان کے اس مطالبے کا مطالب مواقع پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کا یہی جواب دیا گیا ہے مثال کے طور پر سورہ جنس کی آیت فندرہ ملاحظہ ہو جب ہماری آیات خاف خاف ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو کبھی ہمارے سامنے حاضر ہونے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے وجہ کوئی اور قرآن لاؤ لیس میں کچھ تردین کرو واخبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغبات والعشی یریدون وجہه ولا تعد عیناک عنهم ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحياہ الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واستبع هواه وكان امره فرقا اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی غزا کے قلبدار بن کر صبح و شام اسے اکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ فیرو کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کسی ایسے شخص کی اقاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی تیر بھی اختیار کر لی ہے اور جس کا شریک اکار افرات و تفریت پر مبنی ہے کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی بتابق قویش کے سرداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ دلال رضی اللہ عنہ ہو اور شہید رضی اللہ عنہ ہو اور امار رضی اللہ عنہ ہو اور خباب رضی اللہ عنہ ہو اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہو جیسے غلیب لوگ جو تمہاری شعبت میں بیٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اس پر اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضی اللہ کی خاطر تمہارے جد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہر جز نگاہ نہ فیرو کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ جنیوی تھان بارچ رکھنے والے لوگ تمہارے پاک بیٹھیں اس سکرے میں بھی قضائر خطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر صدانہ دراصل سردارہ نے قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھا دیتی شام و شوقت جس پر تم پھول رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں تجھ قدر و قیمت نہیں رکھتی تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رکھتے پھر یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان دی پیش آیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم میں سے جو رزیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیشے لگ گئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا یعنی میں ایمان لانے والوں کو جھکتا نہیں سکتا یعنی جن لوگ کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں تو بلائی اتا نہیں کیے خود آیات ستائیس انتیس اکتیس نیس سورہ انعام آیت باون اور سورہ الہد آیت اٹھاسی کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو یعنی اس کی بات نہ مانو اس کے آئے نہ جھکو اس کا منشہ پورا نہ کرو اور اس کے کہے پر نہ چلو یہاں اطاعت کا لغز اپنے وسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کا طریقہ کار افرات و تفریق پر مدنی ہے کان امروہو فوروتا کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقِ حدود کو توڑ کر برطب چلنے والا ہے دولوں صورتوں میں حاصل ایک ہی ہے جو شخص خدا کو گھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے اس کے ہر کام میں بے اتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حدود نعاشنہ ہو کر رہ جاتا ہے ایسے آدمی کتاعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اتاعت کرنے والا خود بھی حدود نعاشنہ ہو جائے اور جس اس واضی میں مطابع کر اسی میں مطیب بھی بھٹک پر چلا جائے وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ نِشَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنِ نِشَاءَ فَلْيَكْفُرُ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلِ الظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِیْتُوا يُغَاتُوا بِلُّنَّا اِنِّكَ الْمُهْلِ يَشْمِلُ وجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَبَقًا ساق کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لبتیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تبازوں کی جائے گی جو تیل کی پل چھٹ جیسا ہوگا اور ان کا مو بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گا جس کا جی چاہے انکار کر دے یہاں پہنچ کر صاحب سمج میں آ جاتا ہے کہ اصحابِ کحف کا قصرہ شدانے کے بعد یہ ذکریں کس بناسبت سے اشار ہوئے ہیں اصحابِ کحف کے جو عقیات اوپر بیان ہوئے ہیں انہوں نے یہ بتایا گیا تھا کہ صحیح پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمانوں اور زنین کا رب ہے اور پھر کسی طرح وہ اپنی گلگا قوم سے کسی قسم کی مسالیت پر آمادہ نہ ہوئے بلکہ انہوں نے پورے علم کے ساتھ کہا کہ ہم اس کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں گے اور اگر ہم ایسا کریں تو بڑی بیجا بات کریں گے اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم اور اس کے بابودوں کو چھوڑ کر بغیر کسی صحابے اور بغیر کسی سر و سامان کے غار میں جا پڑنا قبول کر لیا مگر یہ گوارہ نہ کیا کہ حق سے بال برابر دی ہٹ کر اپنے قوم سے مسالیت کر لیتے پھر جب وہ دیگا ہوئے تب بھی انہیں فکر ہوئی تو اس بات کی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری قوم ہم کو اپنی ملت کی طرف پھیر لے جانے میں کامیاب ہو گئی تو ہم کبھی فلا نہ پاسکیں گے ان واقعات کے ذکر کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اور سنانا دراصل مخالفین اسلام کو مقصود ہے کہ این مشرقین اور منفرین حق سے مسالحت ختم خارج اس بحث جو حق خدا کی طرف سے آیا ہے اسے بے کبکات ان کے سامنے پیش کر دو مانتے ہیں تو مانیں نہیں مانتے تو خود برا انجان دیکھیں گے جنہوں نے مان لیا ہے ہاں وہ کمشن نوجوان ہوں یا بے مال و ذر فقیر یا غلان اور مزدور بہرحال وہی قیمتی جواہر ہیں انہی کو یہاں عظیبی رکھا جائے گا اور ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہ کی جائے گی جو دنیا کی شامن شوقت خاصتی نہیں ہی رکھتے ہوں مگر ہیں خدا سے غافل اور اپنے نفس کے بندے انہیں دھیرے میں لے چکی ہیں سراجب کیسے معنی ہیں کناتے اور سرہ پر دے جو کسی خیمہ گاہ کے جرد لگائے جاتے ہیں لیکن جہنم کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ہوتا ہے کہ سراجب سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہیں جہاں تک اس کی لپتیں پہنچیں اور اس کی حرارت کا اثر ہو آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے سراجب نے ان کو بھیرے میں لے لیا ہے بعض لوگوں نے اس کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے یعنی وہ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عالم آخرت میں جہنم کے سرا پردے ان کو بھیر لیں گے لیکن ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ حق سے موڑنے والے ظالم یہی سے جہنم کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور اس سے بچک بھاگ نکلنا ہوتے لئے ہوتے نہیں تیل کی تلچت جیسا ہوگا لغت میں محل کے مختلف بانے دیان کیے گئے ہیں بعض اس کے بانے تیل کی تلچت بتاتے ہیں بعض کے نظرین یہ لفظ لعبے کے بانے میں آتا ہے یعنی ظلین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل گئے ہیں بعض کے نظرین اس سے مراد پگھلی ہوئی دھاپ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بانے پیپ اور لہو کے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِقَاتِ اِنَّا لَا نُضِنُوا أَجْرَ مَنْ اَخْسَنَ عَمَلًا اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْلٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَيُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ فِيهَابًا قُبْرًا مِنْ سُنْدُسِوءِ مُنْ اِسْتَبَرَقٍ مُتْتَقِئِينَ فِيهَا مُتْتَقِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِغْمَ السَّوَابُ وَحَسُلَ فُمُرْتَحَقَاءً رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نکوکار لوگوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتے ان کے لیے صدا بہار چندتیں ہیں جن کے نیچے نہریں دہ رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے باری، ریشن اور اطلس و دیبا کے سب کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر کٹیے لگا کر بیٹھیں گے بہترین عجر اور آلہ جرچے کی جائے قیام سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے قدیم زبانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے اہلِ جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ وہاں ان کو شہانہ لباس پہنائے جائیں گے ایک کافر و فاتق بادشاہ وہاں ظلیل و فار ہوگا اور ایک مومن و شال مزدور وہاں بادشاہوں کی سشان و شوقت سے رہے گا اونچی مسندوں پر ارہا ایک جواہِ علیکہ کی علیکہ عربی زبان میں ایسے سخت کو کہتے ہیں جس پر چطر لگا ہوا ہو اس کے بھی یہی تصور دلانا مقصود ہے کہ وہاں ہر جنتی تخت شاہی پر متمکن ہوگا اے محمد ان کے سامنے ایک مثال دیش کرو دو شخص تھے ان میں تھی ایک کو ہم نے انگور کے دو باپ دیئے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی ایک مثال پیش کرو اس مثال کی مناسبت سمجھنے کے لیے پشلے رکوع کی وہ آیت نگاہ میں رہنی چاہیے جس میں مکہ کے متقبر سرداروں کی اس بات کا جواب دیا گیا تھا کہ ہم غریب مسلمانوں کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھ سکتے انہیں ہٹا دیا جائے تو ہم آ کر سنیں گے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہیں اس مقام پر وہ مثال بھی نگاہ میں رہے جو سورہ القلم آیات 17 تا 33 اس میں بیان فرمائی گئی ہے نیت سورہ مریم آیات 73 تا 74 سورہ نونون آیات 55 تا 61 سورہ سبا آیات 34 تا 36 اور ہم نینے سورہ آیات 55 تا 60 تلسا الجنة ایئا تسک لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا فلا لهما نهرا وكان له زمر فقال لصاحبه وهو يحاوره دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور باراور ہونے میں انہوں نے ذرا کی قصر بھی نہ چھوڑی ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے کے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَغُنُّ أَمْتَ بِذَهَا بِهِ أَبَدًا وَمَا أَغُنُّ أَسَّاعَتَ قَائِنَةً وَلَئِرْدِتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدًا مَا فَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَدًا پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا وہ اپنی جنت میں داخل ہوا یعنی جن باغوں تو وہ اپنی جنت سمجھ رہا تھا کمزرت لوگ جنہیں دنیا میں کچھ شان و شوقت حاصل ہو جاتی ہے ہمیشہ اس غلط فہمی میں اقتلاح ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں جنت نصیب ہو چکی ہے اب اور کونسی جنت ہے جسے حاصل کرنے کی وہ فکر کریں اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا یعنی اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہے بھی تو میں وہاں اس سے بھی زیادہ خوشحال رہوں گا کیونکہ یہاں میرا خوشحال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں خدا کا محبوب اور اس کا چہیتا ہوں قال له صاحبه وهو يحاوره اتفرت بالذی خلقت من سراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تُو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا اگرکہ اس شخص میں خدا کی ہستی سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ کہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے موجود کا قائل تھا لیکن اس کے باوجود اس کے ہمسائے نے اسے کفر باللہ کا مجرم قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر باللہ محض ہستی بالی کے انکار ہی قدام نہیں ہے بلکہ تکبر اور فخر و غرور اور انکار آخرت بھی اللہ سے کفر ہی ہے جس نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی میں ہوں میری دولت اور شال و شوقت کسی کا عطیہ نہیں بلکہ میری قوت و قابلیت کا نفیجہ ہے اور میری دولت لا زوال ہے کوئی اس کو مجھ سے چھیننے والا نہیں اور کسی کے سامنے مجھے حساب دینا نہیں وہ اگر خدا کو مانتا بھی ہے تو محض ایک وجود کی حصے سے مانتا ہے اپنے مالک اور آقا اور فرماروا کی حصے سے نہیں مانتا حالانکہ ایمان باللہ اسی حصے سے خدا کو ماننا ہے نہ کہ محض ایک موجود ہستی کی حصے سے وَلَوْ لَا اِذ دَخَلْتَ جَنَّتَ فَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّا مِنْ كَمَامًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ لِحَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا قُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا قُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوتہ الا باللہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بائیت نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر اٹھا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفر بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اٹھا جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے ماشاء اللہ لا قوتہ الا باللہ یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا میرا اور کسی کا کچھ زور نہیں ہے ہمارا اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو اللہ ہی کی توفیر قطائی سے چل سکتا ہے وا احیط بتمردی فا اخبح يطلبك السید علاما انسق تینا وهی خاویت علی عروشها وهی خاویت علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرك بربی احدا آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا سمرہ مارا دیا اور وہ اپنے انگوروں کے باق کو چٹیوں پر الٹا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاغت پر ہاتھ ملٹا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَتْ مِنْ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْتَطِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَتُ لِلَّهِ الْحَقِّ نا ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جٹھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کرتا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا افتیار خداِ برحقی کے لیے ہے انام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے وَضْرِبَ لَهُمْ مَتَلَ الْحَيَاكِ الدُّنِيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاہتلق به نبات الأرض فأصبح هشیما تبروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرَا اور اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا جیا تو زمین کی پوجھ خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ گئی جسے ہوایں اڑائے لیے پھرتی ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی اس کے حکم سے بہار آتی ہے تو خضا بھی آ جاتی ہے اگر آج تمہیں عیش اور فشالی میسر ہے تو اس غرے میں نہ رہو کہ یہ حالت لا زوال ہے جس خدا کے حکم سے یہ کچھ تمہیں ملا ہے اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھن بھی سکتا ہے یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَكَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِبُوا عَلَى رَبِّكَ فَقْفًا لَقَدَ جِئْسُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّنَ مَرَّةً بَلْزَعَنْتُمْ أَلْمًا مَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ مَوْعِدًا سکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بلکل برہنہ پاؤگے اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقدر ہی نہیں کیا ہے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی جبکہ زمین کی گرفت جھیلی پڑ جائے گی اور پہاڑ اس طرح چلنے شروع ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں اس کیفیت کو دوسر مقام پر قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَتَرَلْ جِبَالَ تَخْفَبُهَا جَعْمِدَتَمْ وَحِيَ تَمُرُّ مَرْضَ الصَّحَابِ یعنی تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ سخت جمع ہوئے ہیں مگر وہ چلیں گے اس طرح جیسے بادل چلتے ہیں تم زمین کو بلکل بڑھ نہ پاؤ گے یعنی اس پر کوئی رویدگی اور کوئی عمارت باقی نہ رہے گی بلکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی یہ وہی بات ہے جو اس طورے کے آغاز میں ارشاد ہوئی تھی کہ جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ہم نے لوگوں کے آزمائش کے لیے ایک عارضی آرائش بنایا ہے ایک وقت آئے گا جب یہ بلکل ایک بے آبو گیا سہرہ بن کر رہ جائے گا ایک بھی نہ چھوٹے گا یعنی ہر انسان جو آدم سے لے کر قیابت کی آخری ساتھ تک پیدا ہوا ہے فاہ ماں کے پیٹ سے نکل کر اس نے ایک ہی ساتھ لیا ہو اس وقت دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور سب کو ایک وقت میں جمع کر دیا جائے گا جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا یعنی اس وقت ممکنی آخرت سے کہا جائے گا کہ دیکھو انبیاء کی دی ہوئی خبر سچی سالت ہوئی نہ وہ تمہیں بتاتے تھے کہ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا مگر تم اسے ماننے سے انکار سکتے تھے بتاؤ اب دوبارہ تم پیدا ہو گئے یا نہیں وابع الكتاب فترى المجرین مشفقین مما فيه ویقولون يا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرہا ولا كبیرہا إلا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَابِرَا وَلَا يَضْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا اور نامہِ عامال سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتابِ زندگی کے اندراجات سے در رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ خائے ہماری کم بقتی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو جو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر آئیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا یعنی ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور وہ خامخہ اس کے نامہِ عامال میں لکھ دیا جائے اور نہ یہی ہوگا کہ آدمی کو اس کے جرم سے بڑھ کر سزا دی جائے یا دے گناہ فکر کر سزا دے دا لی جائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِ سَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَقْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَ اسْتَخِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءِ مِنْ دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوْ بِئْسَ لِغْوَالِبِينَ بَدَلًا یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سچتا کرو تو انہوں نے سچتا کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی ازاعت سے نکل گیا اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریعت کو اپنا سر پرست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہی ہیں تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس سلسلہ کرام میں قصر آدم اور ابلیس کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود گمراہ انسانوں کو ان کی سماقت پر متنبع کرنا ہے کہ وہ اپنے رہیم و شفیق پروردگار اور خیرخواہ پرغمبروں کو چھوڑ کر اپنے اس ازلی دشمن کے پھندے میں پھنس رہے ہیں جو اول روزہ آفیزش سے ان کے خلاف حسد رکھتا ہے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا یعنی ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا بلکہ جنوں میں سے تھا اسی لیے اطاعت سے باہر ہو جانا اس کے لیے ممکن ہوا فرشتوں کے مطالع قرآن تصریح کرتا ہے کہ وہ فطرتاً مطیع فرمان ہے لَا يَأْسُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورہ تحرین آیت 6 یعنی اللہ جو حکم بھی ان کو دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے مزید ارشاد ہوتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورہ نحل آیت 50 یعنی وہ سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے درتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بخلاف اس کے جن انسانوں کی طرح ایک ذیر تیار مخلوق ہے جسے پیدائشی فرمابردار نہیں بنایا گیا ہے بلکہ کفر و ایمان اور تاعت و معافیت دونوں کے قدرت بخشی گئی اسی حقیقت کو یہاں کھولا گیا ہے کہ عبلیس جنوں میں سے تھا اس لئے اس نے خود اپنے احسیار سے فسط تھی راہ انتخاب کی یہ تفریح ان تمام بلد فہمیوں کو رفع کر دیتی ہے جو اومن لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ عبلیس فرشتوں میں سے تھا اور فرشتہ بھی کوئی معمول ہی نہیں بلکہ معلم الملکوت مزید تفریح کے لئے ملادہ ہو الہجر آیت ستائیس اور الجن آیات تیرہ اندرہ رہے یہ سوال کہ جب عبلیس فرشتوں میں سے نہ تھا تو پھر قرآن کا یہ طرز بیان کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو پس ان سب نے سجدہ کیا مگر عبلیس نے نہ کیا اس کا ذواب یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کے معنی یہ تھے کہ وہ تمام مخلوقات ارضی بھی انسان کی مطیع فرمان بن جائیں جو قرآن زمین کی عملداری میں فرشتوں کے زیرے انتظام آباد ہیں چنانچہ فرشتوں کے ساتھ یہ سب مخلوقات بھی سربت سجود ہوئی مگر عبلیس نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا مَا أَشْحَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ انْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمُ اتْتَخِذَ الْمُدِلِّينَ عَبُدًا میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں گلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریف کیا تھا میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مجردگار بنایا کروں اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریف کیا تھا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعاتین آخر تمہاری تاز و بندگی کے مستحف کیسے بن گئے بندگی کا مستحف تو صرف حالق ہی ہو سکتا ہے اور ان شیعاتین کا حال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شریف ہونا تو در کنار یہ تو خود مخلوق ہیں وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُوْسُ رَفَائِيَا الَّذِينَ ذَعَنْتُمْ فَدْعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس لوز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے یہاں پھر وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی جگہ قرآن میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کا اتباہ کرنا دراصل اس کو خدای میں اللہ کا شریف چھارانا ہے فہا آدمی اس دوسرے کو زبان سے خدا کا شریف قرار دیتا ہو یا نہ قرار دیتا ہو بلکہ اگر آدمی ان دوسری ہفتیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عمر الہی کے مقابلے میں ان کے عوامر کا اجتباہ کر رہا ہو تب بھی وہ شرک کا مجرم ہے چنانچہ یہاں شیعاتین کے معاملے میں آپ علانیہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک ان پر لعنت کرتا ہے مگر اس لعنت کے باوجود جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں قرآن ان سب کو یہ الزام دے رہا ہے کہ تم شیعاتین کو خدا کا شریف بنائے ہوئے ہو یہ شرک اعتقادی نہیں بلکہ شرک کے عملی ہے اور قرآن اس کو بھی شرک ہی کہتا ہے حلاکت کا دران مشترک کر دیں گے مفسرین نے اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے ہیں ایک وہ جو ہم نے اوپر ترجمے میں اختیار کیا ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان عدابت ڈال دیں گے یعنی دنیا میں ان کے درمیان جو دوستی تھی آخرت میں وہ سخت عدابت میں تبدیل ہو جائے گی سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور وہ اس کے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے وَلَقَدْ فَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِالنَّاسِ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگرال واقع ہوا ہے وَمَا مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی جانے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں یعنی یہاں تک دلیل و حجت کا تعلق ہے قرآن میں حق واضح کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی ہے دل اور دماغ کو افیل کرنے کے لئے جتنے موثر طریقے استیار کرنے ممکن تھے وہ سب بہتین انداز میں یہاں استیار کیے جا چکے ہیں اب وہ کیا چین ہیں جو انہیں قبول حق میں مانے ہو رہی ہیں صرف یہ کہ انہیں عذاب کا انتظار ہے جوتے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہونا چاہتے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلٍ يُدْخِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّفَضُوا آیاتِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوَا رسولوں کو ہم اس کام کے زوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تمبیحی کی خدمت انجام دے دیں مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے حتیات لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تمبیحیات کو جو انہیں کی گئیں مزاق بنا لیا ہے بشارت اور تمبیحی کی خدمت انجام دے دیں اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی نہا چسپا ہوتے ہیں ایک یہ کہ رسولوں کو ہم اسی لیے بھیجتے ہیں کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو فرما برداری کے اچھے اور ناپرمانی کے بلے انجام سے خبردار کر دیں مگر یہ بے وقوف لوگ ان پیشنی تنبیحات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور اسی انجامِ بَدْ کو دیکھنے پر مصر ہیں جس پہ رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو عذابی دیشنا منظور ہے تو پیغمبر سے اس کا مطالبہ نہ کریں کیونکہ پیغمبر عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ عذاب سے پہلے صرف خبردار کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں ومن اظلم من ذکر بآیات ربه ساعرض عنها ونسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم اکنکا ان يفطهوه وفی آذانهم نقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَحْتَدُوْ إِذَنْ أَبَدَا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے مو پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سرو سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے جن لوگوں نے یہ روش افتیار کی ہے ان کے جنوں پر ہم نے سلاف چڑھا دیئے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کرتی ہے تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے یعنی جب کوئی شخص یہ گروہ دلیل و حجت اور خیرخواہدہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالوپن پر کتر آتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکرو فرید کے ہتھیاروں سے کرنے لگتا ہے اور اپنے کرسوتوں کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے سے اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر کفل چوہا دیتا ہے اور اس کے کان ہر صدا حق کے لئے بہرے کر دیتا ہے ایسے لوگ نصیحت سے نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑھیں میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے کہ وہ ہلاکت تھی جس کی راہ پر وہ بڑھے چلے جا رہے تھے تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے وہ ان کے کرسوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا مگر ان کے لئے واجہ کا ایک وقت مقدر ہے اور اس سے بچکت بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے قصور سرزد ہو اسی وقت پکڑ کر اسے سزا دیرا لے یہ اس کی شان رحیمی کا تقاضہ ہے کہ مزیموں کے پکڑنے میں وہ جمرباجی سے کام نہیں لیتا اور مدتوں ان کو سملنے کا موقع دیتا رہتا ہے مگر سخت لادان ہیں وہ لوگ جو اس جھیل کو غلط معنی میں لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خاکشی کرتے ہیں ان سے کبھی باز فرس ہوگی ہی نہیں یہ عذاب رفیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں خلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی خلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا یہ عذاب رفیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں اشارہ ہے سبا اور سمود اور مدین اور قوم لوت کے اجڑے دیاروں کی طرف جنہیں قریش کے لوگ اپنے تجار کی سفروں میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے اور جن سے عرب کے دوسرے لوگ بھی خوب باطف تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَتُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْوَيْنِ أَوْ أَمْضِيَةُ قُوبَا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک سمانہ دراست تک چلتا ہی رہوں گا اس برحلے پر یہ قصہ سنانے سے بقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبع کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس کے بلکل غلط نتائج عقص کر لیتی ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مسئلہتیں نہیں ہوتی جنہیں ملوز رکھ کر وہ کام کرتا ہے ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مطلع ہونا نا فرمانوں پر انعامات کے بارش اور فرما برداروں پر مسائط کا حجوم بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی فستحالی یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور محض اس لیے کہ لوگ ان کی کنہ کو نہیں سمجھتے ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنے بلکہ غلط فہمیہ تک قیدہ ہو جاتی ہیں کافر اور ظالم ان سے یہ نتیزہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے کوئی اس کا راجہ نہیں اور ہے تو چوپٹ یہاں جس کا جو جی چاہے کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں اور بساوقات سب آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں ایتے ہی حالات میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشریف کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور تن مسئلہتوں سے ہو رہا ہے اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اس کی کوئی تصریح قرآن میں نہیں کیے حدیث میں اوفی کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی ہے جس میں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں اپنے قوم کو آباد کیا تھا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو قویت و روایات بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں وہ اس بیان کی قائد دنگ کرتی اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر میں رہے تھے بلکہ قرآن اس کی تصویر کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعد ان کا سارا زمانہ سینہ اور قیعہ میں گزرا اس لیے یہ روایت تو قابل قبول نہیں ہے البتہ جب ہم خود اس قصے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے اقتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے کیونکہ آغاز نبوت ہی میں انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تعلیم و ترگیت درکار ہوا کرتی ہے دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مشاہدات کی ضرورت اس زمانے میں پیش آئی ہوگی جبکہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے صادقہ پیش آ رہا تھا جن سے مسلمان مکہ و مرزمہ میں دو چار تھے ان دو وجود سے ہمارا قیاءت یہ ہے والعلم و انداللہ کہ اس واقع کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا اور سرداران قریش کی طرح فرعون اس کے دربالی ہی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نمی ہے جو اس سے بازفرش کرنے والا ہو اور مکہ کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایہ ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مسائط کی یہ بارش کب تک حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پقار اٹھے تھے کہ ربنا انکا آتیت فرعون وملعہو زینتاں و اموالاں فی الحیات الدنیا زینتاں و اموالاں فی الحیات الدنیا ربنا لیدلو انتبیلک یعنی اے پروردگار تم نے فرعون اور اس کے دربالیوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوقت اور مال و دولت دے رکھی ہے اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں اگر ہمارا یہ قیام ضرورت ہو تو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ سفر سودان کی جانب تھا اور مجمع البحرین کے مرابر و مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر العبیر اور البحر الارزق آ کر ملتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری ہے ان میں اس ایک مقام کے سوا اور کوئی مجمع البحرین نہیں پائے جاتا بائبل اس واسے کے باب میں بالکل خاموش ہے البتہ تنمود میں اس کا ذکر موجود ہے مگر وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ربی یہو حانان بن لادی کی طرف منصوب کرتی ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ ربی مذکور کو یہ واقعہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد پڑشتوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور دنیا کے انتظام پر معمور ہیں ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں اپنی صحیح صورت میں محفوظ نہ رہا ہو اور صدیوں بعد انہوں نے قصے کی قڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑ دیوں تلموت کی اسی روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن نے اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسیٰ ہیں لیکن نہ تو تلموت کی ہر روایت لازمان صحیح تاریخ خرار دی جا سکتی ہے نہ ہمارے لئے یہ گمان کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ قرآن میں کسی اور مجہول الحال موسیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہوگا اور پھر دکھے معتبر احادیث میں حضرت عبید نکار روی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تشریف اور باتے ہوئے موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ پیغمبر بنی فرائیل کو بتایا ہے تو کسی مسلمان کے لئے تلموت کا بیان لائق انتفاق نہیں رہتا مستشریفین مغلب نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کے لئے معاخص کا کھوز لگانے کی کوشش کی ہے اور تین کچھوں پر اولی رکھ دی ہے کہ یہ ہیں وہ مقامات جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر کے یہ قصہ بنا لیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اوپر بذریہ رہی نازل ہوا ہے ایک داستان جنگانیش دوسرے سکندر نامہ سوریانی اور تیسرے وہ یہودی روایت جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا لیکن یہ بطینت لوگ علم کنام سے جو تحفیخات کرتے ہیں اس میں پہلے اپنی جگہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ قرآن کو بہرحال منظل من اللہ سے نہیں ماننا ہے اب کہیں نہ کہیں سے اس عمر کا ثبوت بہم پہنچانا ضروری ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے یہ فلا فلا مقامات سے چڑھائے ہوئے مضانین اور معلومات ہیں اس طرز تحفیق میں یہ لوگ اس قدر بشرنی کے ساتھ چھے سانکر زمین آسوان کے قلابے ملاتے ہیں کہ بے سیار دھل آنے لگتی ہے اور آدمی کو مضبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر اہی کے نام علمی تحفیق ہے تو لانت ہے اس علم پر اور اس تحفیق پر ان کی اس متاسبانہ اس طرح پردازی کا پردہ بلکل چاک ہو جائے اگر کوئی طالب علم ان سے صرف چار باتوں کا جواب چلت کرے اول یہ کہ آپ کے پاس وہ کیا دلیل ہے جس کی بنا پر آپ دو چار قدیم کتابوں میں قرآن کے کسی بیان سے ملتا جلتا مضمون پا کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لازمان انہی کتابوں سے محفوظ ہے دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی جتنی کتابیں آپ لوگوں نے قرآن مجید کے سسلوں اور دوسرے بیانات کے ماخص قرار دی ہیں اگر ان کی فیرز بنائی جائے تو اچھے خاصے کتب خانے کی فیرز بن جائے کیا ایسا کوئی کتب خانہ مکہ میں اس طرح موجود تھا اور مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مواد فراہم کر رہے تھے اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا سارا انہتار ان دو تین سفروں پر ہے جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تجارتی سفروں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتب خانے نقل یا حفظ کر لائے تھے اور اعلان نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی معلومات کا کوئی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیت میں نپائے گانے کی کیا معقول وجہ ہے تیسری انہی کے کفار مکہ اور یہودی اور نسرانی سب آتی لوگوں کی طرح سلاش میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مضانین کہاں سے لاتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاثرین کو اس فرقے کا پتہ نہ چلنے کی کیا وجہ ہے انہیں تو بار بار تحدی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن منذل بن اللہ ہے وحی کے ثبہ اس کا کوئی معافت نہیں ہے اگر تم اسے بشر کا کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام کہہ سکتا ہے اس چیلنگ نے آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاثر دشمنان اسلام کی کمر طور ترد دی مگر وہ ایک معافت کی بنشان نہیں نہ کر سکے جس سے قرآن کے محفوظ ہونے کا کوئی معافل آدمی یقین تو در کنار شک ہی کر سکتا سوال یہ ہے کہ معاثرین اس رواح رسانی میں ناکام کیوں ہوئے ہیں اور ہزار بانہ سو برس کے بعد آج معاندین کو اس میں کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے آخری جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کا انکان تو بہرحال ہے نا کہ قرآن منذل من اللہ ہو اور وہ پشلی تاریخ کے انہی واسعات کی صحیح خبریں دے رہا ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے دوران میں زبانی روایات سے مرشت ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور آسان انہیں جگہ پا گئی اس امکان کو کس معقول دلیل کے بلا پر بلکل ہی خارجت بحث کر دیا گیا اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بینائے بحث و تحصیح بنا لیا گیا کہ قرآن ان تصو ہی سے معقوض ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور آسانوں کی شکل میں موجود تھے کیا مذہبی تاثب اور اناد کے سوا اس توجی کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے ان سوالات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ مستشلقی انہیں علم کے نام سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ درحقیقت کسی سنجیدہ تعلیم کے لئے قابل ارتفاع نہیں ہے پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے خافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح گریاء میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہے آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک دیں ہیں خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس شیطان کے پاس چھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غاطل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی جو عجیب طریقے سے نکل کر دیا میں چلی گئی موسیٰ نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم مطا کیا تھا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور ان کو منزل مقصود کے علامت جہی بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کے ناشتے کی مسئل غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی ملاقات کا ہے جسے ملنے کے لئے وہ بھیجے گئے تھا ایک خاص علم عطا کیا تھا اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا اس لیے ان لوگوں کے اقوال کسی التفاق کے مستحق نہیں ہیں جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر حضرت علیہ السلام کی طرف اس قصے کو منصوب کرتے ہیں ان کا یہ قول نہ صرف اس دنہ پر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے متصادم ہوتا ہے بلکہ اس دنہ پر بھی سراسر لغم ہے کہ حضرت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت علیہ الشیع بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر سبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صادر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی ناظرمانی نہ کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے سکر نہ کروں اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس چک نے کشتی میں شگاہ دال دیا موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاہ دال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو دبو دیں یہ تو آپ نے سخت حرکت کر دالی اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑ دے میرے معاملے میں آپ درہا سختی سے کام نہ دیں فانطلقا حتى اذا لقیا غلاما فقتلهم قال اقتلت نفسا زکیتا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان دے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ دیا تھا یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا فانطلقا حتى اذا اتیا اهل قرية استطعا منها اهلها فابوا ان يضيفوهما فا ادو ان يضيفوهما ترجدا فيها جدارا يريد ان ينقبت اقامه قال لو شئتل اتخذت عليه اجرا پھر وہ آگے چلے جہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مجھے انہوں نے ان دونوں کی زیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیتی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا ابنا تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے اس کشکی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آجنیوں کی تھی جو ذریعہ میں محمد مجدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو سبردستی چھون لیتا تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنًا فَخَشِنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُسْرًا فَأَرَدَنَا أَنْ يُبَذِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَضَ رُخْمًا رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور خفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس کے صلح رہنی بھی زیادہ متوقع ہو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَسِنَّيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ سَخْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَقْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَفْقِحْ عَلَيْهِ صَدَرًا اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یقین لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مجھون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے والد ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اس قصے میں ایک بڑی پیشیدگی ہے جسے رفع کرنا ضروری ہے حضرت 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 میں یہ تین کام جو پھیئے ہیں ان میں سے تیسرا کام تو خیر شریعت سے نہیں ٹکڑاتا مگر پہلے دونوں کام یقیناً ان احکام سے متصادم ہوتے ہیں جو اقتدائے اہد انسانیت سے آج تک تمام شرائع الہیہ میں ثابت رہیں کوئی بھی شریعت کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی مملوکہ ٹیوز کو خراب کر دے اور کسی متنفس کو بے قصور قبل کر ڈالے حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو بطریتِ الہام بھی یہ معلوم ہو جائے کہ ایک کشتی کو آگے جا کر ایک غاست چھین لے گا اور خلا لڑکا بڑا ہو کر سرکش اور کافر نکلے گا تب بھی اس کے لیے خدا کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں سے کسی شریعت کی روز سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اس الہامی علم کے بنا پر تشتی میں چھیل کر دے اور ایک دیکھ انہاں لڑکے کو مار ڈالے اس کے لیے میں یہ کہنا کہ حضرت خضر نے یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے کیے تھے پھر واقعہ اس نے شیبگی کو کچھ بھی رفع نہیں کرتا سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت خضر نے یہ کام چس کے حکم سے کیے تھے ان کا حکم الہی سے ہونا تو بے یقین ثابت ہے کیونکہ حضرت خضر خود فرماتے ہیں کہ ان کے یہ افعال ان کے اختیاری نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان کی مہر لکھوئی ہے اور اس کی تصدیت اللہ تعالی خود فرما چکا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ کی طرف سے ایک علم خاص حاصل تھا پس یہ امر تو ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ یہ کام اللہ کے حکم سے کیے گئے تھے مگر اصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ان احکام کی نویت کیا تھی ظاہر ہے کہ یہ تشریعی احکام نہیں تھے کیونکہ شرائع الہیہ کے جو بنیادی اصول قرآن اور اس سے پہلے کی کتب آسمانی سے ثابت ہیں ان میں کبھی کسی انسان کیلئے گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ بلا صورت جرم کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے اس میں لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ احکام اپنی نویت میں اللہ تعالیٰ کے ان تقویلی احکام سے مشاہدیت رکھتے ہیں جن کے تحت دنیا میں ہر آن کوئی بیمار ڈالا جاتا ہے اور کوئی تندس کیا جاتا ہے کسی کو موت دی جاتی ہے اور کسی کو زندگی سے نوازا جاتا ہے کسی کو تباہ کیا جاتا ہے اور کسی پر نعمتیں نازل کی جاتی ہیں اب اگر یہ تقویلی احکام ہیں تو ان کے مخاطب صرف پرشتے ہی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں شرع جواز اور ادم جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے ذاتی اختیار کے بغیر صرف حوالر الہیہ کی تعمیم کرتے ہیں رہا انسان تو خواہ وہ بلا ارادہ کسی تقویلی حکم کے لفاظ کا ذریعہ بنے اور خواہ الہابد اس طرح کا کوئی غیر علم و حکم پا کر اس پر عبل درامت کرے بہرحال وہ بناگار ہونے صلی بیچ سکتا اگر وہ کام جو اس نے کیا ہے کسی حکم شرعی سے تکراتا ہو اس لیے کہ انسان بہنسیت اس کے کہ وہ انسان میں احکام شرعیہ کا مکلف ہے اور اصول شرعیت میں کئی یہ گل جائز نہیں پائی جاتی کہ کسی انسان کے لیے محض اس بنا پر احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی جائز ہو کہ اسے بذریعہ الہام اس خلاف ورزی کو حکم ملا ہے اور بذریعہ علم غیب اس خلاف ورزی کی مسلحت بتائی گئی یہ ایک ایسی بات ہے جس پر نصف طبام علماء شرعیت متفق ہیں بلکہ اقابل صوفیہ بھی بالاتفاق یہی بات کہتے ہیں چنانچہ علامہ عنوسی میں تفصیل کے ساتھ عبدالوحاب شیعرانی مہیدین ابن عربی مجدد السفانی شیخ عبدالقادر زیلانی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی سریعی سقطی ابو حسین النوری ابو سید الخراز ابوالعباس احمد الدینوری اور امام غزالی جیسے نامور بزرگوں کے اقوال نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اہل تصوخ کے نزدید بھی کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صحیح الہام تکترین جائز نہیں ہے جو نص شرعی کے خلاف ہو روح المعانی جلد سولہ صفحہ سولہ کا اٹھارہ اب کیا ہم یہ مان لیں کہ قائلہ کلیہ سے صرف ایک انسان مستفنہ کیا گیا ہے اور وہ ہیں حضرت خضر یا یہ سمجھیں کہ خضر کوئی انسان نہ تھے بلکہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو مشیعتِ الہی کے تحت نقشہیتِ الہی کے تحت کام کرتے ہیں پہلی صورت کو ان تثقیل کر لیتے اگر قرآن بالفاظ سریح یہ کہہ لیتا کہ وہ بندہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ترجیت کے لئے بھیجے گئے تھے انسان تھا لیکن قرآن اس کے انسان ہونے کی تصریح نہیں کرتا بلکہ صرف عبدم من عبادنا یعنی ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے الفاظ بولتا ہے جو ضائع ہے کہ اس بندے کے انسان ہونے کو مستلزم نہیں ہے قرآنِ مجید میں متعجد جگہ خرشتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہِ انبیاء آیت شبیس اور سورہِ زخرف آیت انیس پھر کسی صحیح حدیث میں مجید صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول نہیں ہے جس میں سراحت کے ساتھ حضرت خضر کو نوئنسانی کا ایک فرد قرآن دیا گیا ہو اس باب میں مستند ترین روایات وہ ہیں جو ان فید بن جبیر ان ابن عباس ان عبید بن قاب و ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئین میں حدیث کو پہنچی ہے ان میں حضرت خضر کے لیے صرف رجل کا لفظ آیا ہے جو اگر سے مرد انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر انسانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے چنانچہ خود قرآن میں یہ لفظ جنوں کے لیے نستامل ہو چکا ہے جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد ہوا ہے وَإِنَّهُ كَانَ رِجَانٌ مِّنَ الْإِلْسِ يَعُوْزُونَ بِرِجَانٍ مِّنَ الْجِنِ نید یہ ظاہر ہے کہ جن یا فرشتہ یا کوئی اور غیر مری وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو انسانی شکل ہی میں آئے گا اور اس حالت میں اس کو بشر یا انسان ہی کہا جائے گا حضرت بری عبد السلام کے سامنے جب فرشتہ آیا تھا تو قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے فَتَوَسَّلَ لَهَا بَشَرًا صَبِيَّا پس دلی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا حضرت خضر کے انسان ہونے پر اصلی دلالت میں ہی کرتا اس کے بعد ہمارے لئے اس پہتیجی کو رفع کرنے کی صرف یہی ایک شورت باطی رہ جاتی ہے کہ ہم خضر کو انسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائع کی مکلف نہیں ہے بلکہ کارگاہ مشیعت کی کارکن ہے متقدمین میں صرف بھی بعض لوگوں نے یہ رائع ضائع کی ہے جسے ازنے کثیر نے اپنی تفسیر میں ماوردی کے حوالے سے نقل کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنزِ الْقَرْنِي قُلْ فَأَسْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا اور اے محمد یہ لوگ تم سے سلقبنین کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں سلقبنین کے بارے میں پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنزِ الْقَرْنِي کا عقص لا محالہ پچھلے قصے ہی پر ہے اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ قصے موسیٰ و خضر بھی لوگوں کے سوال ہی کے جواب میں سنایا گیا اور یہ بات ہمارے استیاس کی تائیر کرتی ہے کہ اس سورہ کے یہ تینوں اہم قصے دراصل کفار مکہ نے اہل کتاب کے مشورے سے انتہاناً دریافت کیے تھے اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں یہ مسئلہ قدیم زبانے سے اب تک مختلفی رہا ہے کہ یہ زرقہ نینج جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا قدیم زبانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا لیکن قرآن میں اس کی دو صفات و خصوصیات دیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپا ہوتی ہے جدیم زبانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرما روا خورس یعنی خسرو یا سائرس کی طرف ہے اور یہ نظمتاً زیادہ قلیل قیاس ہے بگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مزداد نہیں اٹھارایا جا سکتا قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے اس سے ہم کو چار باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں ایک اس کا لقب ذرق اور نحن لغوے مانی دو سنگو والا کم از کم یہودیوں نے جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ضرور معروف ہونا چاہیے اس لئے لا محلہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لئے اسرائیلی پریچٹ کی طرف حجو کرنا پڑے گا کہ وہ دو سنگو والے کی حصص سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے تھے دو وہ ضرور کوئی بڑا فرمارمہ اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتحات مشکل سے مغلب تک کونچی ہو اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہو ایسی شخصیتیں ندول قرآن سے پہلے چند ہی گزری ہیں اور لا محلہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تراش کرنے ہوں گے تین اس کا مزداد ضرور کوئی ایسا فرمارمہ ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجو جو ماجوج کے حملوں سے بتانی کے لئے کسی پہاڑی درمے پر ایک مستحقم دیوار بنائی ہو اس علامت کی تحقیق کے لئے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجو جو ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں اور پھر یہی دیکھنا ہوگا کہ ان کے راقے سے متصل کونسی ایسی دیوار تبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے چار اس نے مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ خصوصیت بھی پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرماروا ہو کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمائے کرستا ہے ان میں سے تہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپہ کی جا سکتی ہے کیونکہ بائبل کے صحیح پہ دانیال میں دانیال نبی کا جو خواب دیان کیا گیا ہے اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطمت کو ایک مہنڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے دو سینگ تھے یہودیوں میں اس دو سینگو والے کا بڑا چرچہ تھا کیونکہ اسی کی ککر نے آخرے کار بابل کی سلطمت کو پاش پاش کیا اور بنی فرائل کو اصیلی سے نجات دلائی دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چسپہ ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں اس کی بطوحات بلا شبہ مغرب میں اشیاء کچک اور شام کے سبائل تک اور مشرق میں باگتر یعنی بلک تک وثی ہی مگر شوار یا جنوب میں اس کی کسی بڑی مہن کا سرار ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے حالانکہ قرآن سرارت کے ساتھ ایک تیسی مہن کا ذکر کرتا ہے ساہم اس مہن کا پیش آنا بھی استیاس نہیں ہے کیونکہ تاریخ کے روح سے خورس کی سلطنت شمال میں کاکیشیا یعنی خفقات تک وسی تھی تیسی عرامت کے بارے میں یہ تو قریب قریب متحقق ہے کہ یاجو جو معجو سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائے ہیں جو تاتائی منگولی ہن اور سیتین وغیرہ ناموں سے بشہور ہیں اور قدیم زبانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لئے خفقات کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال پہ استحقامات تعلیم کیے گئے تھے لیکن یہ ابھی تک تعلیم نہیں ہو سکا ہے کہ خورس ہی نے یہ استحقامات تعلیم کیے تھے آخری علامت قدیم زبانے کے معروف فاتحوں میں اگر کسی پر چسپہ کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے کیونکہ اس کے دشمروں تک نے اس کے عدل کی تعلیم کیے اور بائبل کی کتاب عذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائی کو ان کی خدا پرستی ہی کے بنا پر بابل کی احسیلی سے رہا کیا اور اللہ وعدہو لا شریف کی عبادت کے لئے بیت المقدس میں دوبارہ حیقل سلمانی کی تعلیم کا حکم دیا اس بدا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے جس سے مشہور فاتحین عالم گزریں ان میں سے خورس ہی کے اندر ضرور قرآن کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں لیکن قائل کے ساتھ اسی کو ضرور قرآن قرار دے دینے کے لئے ابھی مزید شہادتوں کے ضرورت ہے تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی نصلاح نہیں ہے جتنا خورس ہے تاریخی بیان کے لئے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرماروا تھا جس کا اروج پانس سو انچاس قبل مسیح کے قریب زبانے میں شروع ہوا اس نے کن سال کے عرصے میں میڈیا یعنی الجبال اور لیڈیا یعنی اشیاء کچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد پانس سو انتالیس قبل مسیح نے بابل کو بھی فتح کر لیا جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مذاہم نہیں رہی اس کی فتحات کا سلسلہ سندھ اور سغد موڑیلہ ترکستان سے لے کر ایک طرح سلسق اور لیڈیا تک اور دوسری طرف سریش اور مفضونیا تک وصی ہو گیا اور شوال میں اس کی سلطنت قفطار یعنی کاکیشیہ اور فارضب تک پھیل گئی عملاً اس وقت کی پوری بحضب دنیا اس کی تابع فرمان تھی ہم نے اس کو زمین میں افتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے فاتبع سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیئة ووجد عندها قوما قلنا اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سرو سامان کیا حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں دوپتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی ہم نے کہا اے ذلطنت نیم تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تطلیق پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیچ رویہ اختیار کرے جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا غروب آفتاب کی حد سے مراد جیسا کہ ابن کسیب نے لکھا ہے اپسا ما یسعلوک فیہ من الارض من ناہیت لمن بھی ہیں نہ کہ آفتاب غروب ہو لکی جگہ مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خوشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا سورج کو ایک کالے پانی میں ٹوپتے دیکھا یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سور سمندر کے سیاہی مائل گدل پانی میں دور رہا ہے اگر پھر واقع ذو کرنے سے مراد خورتی ہو تو یہ اشراعہ کچک کا مغربی سائل ہوگا جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شخص اختیار کر لیتا ہے اس خیاض کی ضائع یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن یہاں بحر کے وجہ این کلب استعمال کرتا ہے جو سمندر کے وجہ جھیل یا خلیل ہی پر زیادہ صحت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعے ہی سے ذرقرنین کو خطاب کر کے فرمائی ہو حتیٰ کہ اس سے ذرقرنین کا نبی یا محدث ہونا لازم آئے بلکہ یہ اشراعہ زبان حال کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے اور یہی قرین و قیاس ذرقرنین اس صرف خطیاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہوا تھا مفتو قوم اس کے بس میں تھی اللہ نے صورت حال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سباب رکھ دیا کہ یہ تیرے انتہان کا وقت ہے یہ فرم تیرے آجے بے بس ہے تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور شرافت تسلوک کرنا چاہے تو یہ بھی تیرے اختیار میں ہے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لئے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدنا سطلو علا قوم لم نجعل لهم من دونها سسرا کذالک وقد احطنا بما لدیه صبرا پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تجاری کی یہاں تک کے طلوع افتاب کی حد تک جاہ پہنچا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لئے دھوٹ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یہ حال تھا ان کا اور سلکرنیم کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے دھوٹ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یعنی وہ ممالک خطا کرتا ہوا مشیق کی جانب ایسی علاقے تک پہنچ گیا جہاں محضر دنیا کی صرف ختم ہو گئی تھی اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو امارت سے بنانا تو در کنار خینے بنانا تک نہ جانتی تھی ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدین وجد منهم دونهما قوما لا يتاجون يفطهون قولا پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے دریان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی ان لوگوں نے کہا کہ اے ذلکرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تُو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند کامیر کرتے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا چونکہ آگے یہ ذکر آ رہا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا اس لئے لا محلہ ان پہاڑوں سے مراد کا تیشیا کے وہ پہاڑی سلسلے ہی ہو سکتے ہیں جو دہرِ خضر یعنی کیسپین اور دہرِ اصطر کے درمیان واقع ہیں مشکل بھی سے کوئی بات سمجھتی تھی یعنی اس کی زبان زنقہ مین اور اس کے ساتھیوں کے لیے قریب قریب بلکل اجنبی تھی سخت وحشی ہونے کے سبب سے نہ کوئی ان کی زبان سے واقع تھا اور نہ وہ کسی غیر زبان سے واقع تھے یاجوج اور ماجوج یاجوج ماجوج سے مراد جیسا کہ اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے ایشیا کے شمالی مشروط علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غرب ذرانہ حملے کرتی رہی ہیں اور جن کے سہلاب وقتاں فر وقتاں اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رکھ کرتے رہیں بائبل کی کتاب پیدائش باب دس میں ان کو حضرت نور علیہ السلام کے بیٹے یافس کے نفل میں شمار کیا گیا ہے اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے حسطی علی کے صحیح سے باب اٹیس انتالیس میں ان کا علاقہ روس اور توبل یعنی موجودہ توبال سکھ اور مسکھ موجودہ مارس کو بتایا گیا ہے اسرائیلی موردیق یوسی فوس ان سے مراد سیٹین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ دہر اصفر کے شمال اور مشرق میں واقع تھا جیرون کے دیان کے مطابق موجود کاکیشیا کے شمال میں دہر خضر کے قریب آباد تھے قَالَ مَا مَكَنِنِ فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ تَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَنًا اَتُونِي زُبَرَ الْحَبِيْبِ حَتَّى اِذَا سَوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ فَالَنْ فُخُو حَتَّى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا اُس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے تم بس محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاکھ دیا تو لوگوں سے کہا اب آج دہکاؤ حتیٰ کہ جب یہ اہنی جوار بالکل آج کی طرح شرف ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پجلا ہوا تانباؤں گے لوں گا تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں یعنی فرما ربا ہونے کی انسل سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایت کو غارت گروں کے حملے سے بچاؤں اس کام کے لئے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لئے جائز نہیں ہے ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہے وہ اس حدمت کے لئے کافی ہے البتہ ہاتھ پاؤں کے محنت سے تن کو میری مدد کرنی ہوگی تمہارو این یظہرو و نستقعو لہو نقبا یہ بند ایسا تھا کہ یاجو جو ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے ہیں اور اس نے نقب لگانا ان کے لئے اور بھی مشکل تھا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعْلَهُ دَكْكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ سَفْقَا ذلکر نائن نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاص کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے تو وہ اس کو پیوندے خاص کر دے گا یعنی اگر سے میں نے اپنی حد تک انتہائی میں مستحقم دیوار پانیر کی ہے مگر یہ لا دوال نہیں ہے جب تک اللہ سے مرضی ہمیں لے قائم رہے گی اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لئے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی وعدے کا وقت زمانی لفظ اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقتی ہے اور وہ سات دن جو اللہ نے ہر چیز کی موت اور سنا کے لئے مقرر فرما دیئے یعنی قیامت زمقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق باز لوگوں میں یہ غلط خیال پائے جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے حالانکہ دراصل یہ دیوار افقاد یعنی کوپیشس کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی افقاد اس ملک کو کہتے ہیں جو بہیرہ اسود یعنی بلیک سی اور بہیرہ خضر کیسپیم سی کے درمیان واقع ہیں اس ملک میں بہیرہ اسود سے داریال تک تو لہائی بلند پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان اتنے تنگ دررے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی حملہ آور خود نہیں گزر سکتی البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ کی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں قدیم زوانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جلوب کے طرف غارت گرانہ حملے کرتی تھی اور ایرانی فرمارواوں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا انہی حملوں کو روپنے کے لیے ایک نہایت بزرود دیوار بنائی گئی تھی جو پچاس میل لمبی انتیس فیٹ بلند اور دس فیٹ چوڑی تھی ابھی تک تاریخی طور پر یہ تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ یہ دیوار افتدان کب کس نے بنائی تھی مگر مسلمان مہرخین اور زغراسیہ نویس اسی کو صدر و قبلین قرار دیتے ہیں اور اس کی تعمیر کی جو تحقیق قرآن مدید میں بیان کی گئی ہے اس کے آثار اب بھی وہاں پائے جاتے ہیں ابن جریز طبری اور ابن کثیر نے اپنی تاریخوں میں یہ واقع لکھا ہے اور یاقوت نے بھی موجم البلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزربائیجان کی فتح کے بعد بائیس ہجری میں سراقہ بن عمر کو باب العباب یعنی دربن کی مہم پر روانہ کیا اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیعہ کو اپنے مقدمت الجیش کا افسر بنا کر آگے بھیجا عبد الرحمن جو اور نینیہ کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرما روا شہر براج نے جنگ کے بغیر اتاعت قبول کر لی اس کے بعد انہوں نے باب العباب کی طرف پیش خدمی کا ارادہ کیا اس موقع پر شہر براج نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو سجد زو کرنے کا مشاہدہ اور اس علاقے کے حالات کا مطالع کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے چنانکہ اس نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا قبری جلد تین صفہ دو سو پیچیس تا دو سو انتالیس البدایہ والنہائی جلد سات صفہ اکسو بائیس تا اکسو پچیس موجب البلدان ذکر باب العباب اس وقت کے دو سو برس بعد عباسی خلیفہ واسق دو سو ستائیس تا دو سو تیسی سجری میں صدد القرنین کا مشاہدہ کرنے کے لیے سلامت تجبان کی قیادت میں پچاس آدمیوں کی مہم روا نہ کی جس کے حالات یاقود نے موجب البلدان میں اور ابن کفیر میں البدایہ والنہائیہ میں خاصی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ وقت سامرہ یعنی سرہ من رایا تفلیس وہاں سے افسریس وہاں سے الللان ہوتا ہوا فیلان شاہ کے علاقے میں پہنچا پھر خضر کے ملک میں داخل ہوا اور اس کے بعد دربند پہنچ کر اس نے صدد کا مشاہدہ کیا البدایہ والنہائیہ جلد دو سفہ اکسو گیارہ جلد سفہ اکسو بائس اکسو پچیس موجب البلدان باب الابواب اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی حدری میں بھی مسلمان عام طور پر قفقانس کی ہزیوائی کو صدد و قردین سمجھتے تھے یاقود نے موجب البلدان میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی اسی عمر کی تشریح کی ہے حضر کے ذریعے عنوان میں لکھتا ہے کہ یہ بلاد الترک خلف باب الابواب المعروف جدربند قریب بن صدد و قردین یعنی یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو صدد و قردین سے قریب باب الابواب کے پیشے واقع ہے جسے دربند جی کہتے ہیں اسی سلسلے میں وہ خلیفہ المقتدر باللہ کے صفیر احمد بن فضلان کی ایک ریپورٹ نقل کرتا ہے جس میں مملکت خضر کی تفصیلی کیسیت بیان کی گئی ہے اس میں بدایا گیا ہے کہ خضر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام اطل ہے دریائے اطل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ دریا روس اور بلغار سے آ کر دہر خضر میں گرتا ہے باب الابواب کے زیر عنوان لکھتا ہے کہ اس کو الباب اور دربند بھی کہتے ہیں یہ دہر خضر کی کنارے واقع ہے بلاد کفر سے بلاد مسلمین کے طرف آنے والوں کے لیے یہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے ایک درانے میں یہ لوشاروان کی مملکت نے شامل تھا اور شہان ایران اس خضر کی حفاظت کو غائل درجہ اہمیت دیتے تھے رب کا وعدہ برحق ہے یہاں پہنچ کر جلو قرنین کا قصہ حتم ہو جاتا ہے یہ قصہ اگر سے کفار مکہ کے انتہانی سوال پر سنایا گیا ہے مگر قصہ اثہاد کاف اور قصہ اوشا و خضر کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قائدے کے مطابق اپنے مدعا کے لیے پوری طرح استعمال کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جلو قرنین جس کی عظمت کا حال کم نے اہل کتاب سے سنا ہے محض ایک فاتح ہی نہ تھا بلکہ توحید اور آخرت کا قائد تھا عبد و انصاف اور فیادی کے حصولوں پر آمل تھا اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہ تھا کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم جبن دیوریں نیست وَتَرَكْنَا دَعْضَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُ فِي دَعْضٍ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِنْ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي الْقَاءِنْ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُونَا يَسْتَقْنِعُونَ سَمْعًا اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گھتھم گھتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے سیار ہی نہ تھے اور اس روز یعنی قیامت کے روز ذرقانین نے جو اشارہ قیامت کے وعدہ برحف کی طرف کیا تھا اسی کی مناسبت سے یہ فطریں اس کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اشارت فرمائے جا رہے ہیں فَفَحَسِبَ الَّذِينَ شَفَرُوا اَن يَسْتَفِدُوا عِدَابِ مِن دُونِ اَوْلِيَاتِ اِمِنَّا اَعْتَدَنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ مُزْلًا تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر افتیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں ہم نے ایسے کافروں کی زیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے تو کیا یہ لوگ یہ پوری صورت کا حاتبہ اکلام ہے اس لیے اس کی مناسبت زوکرلین کے قصے میں نہیں بلکہ صورت کے مجموعی مضمون میں تلاش کرنی چاہیے صورت کا مجموعی مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو شرک چھوڑ کر توحید اتیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر آسط پر یقین لانے کی دعوت دے رہے تھے مگر قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت اور شوقت و حشمت کے ذان میں نہ صرف آگ کی اس دعوت کو رد کر رہے تھے بلکہ ان چند راستی پسند انسانوں کو بھی جنہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تھی ظلم و شتم اور تحصیق و تظلیم پہلشانہ بنا رہے تھے اس پر وہ ساری تقریر کی گئی جو شروع سورہ سے یہاں تک سے لیا رہی ہے اور اسی تقریر کے دوران میں یکے بعد دیگرے ان تین قصوں کو بھی جنہیں مخالفین نے انتحالاً دریاز کیا تھا چھیک موقع پر نگینوں کی طرح جب دیا گیا اب تقریر ختم کرتے ہوئے پھر کلام کا رخ اسی مدعا کے طرف پھیرہ جا رہا ہے جسے تقریر کے آغاز میں پیش کیا گیا تھا اور جس پر رکوع چار سے آٹھ تک مسلسل مستگو کی جا چکی ہے کارسات بنا لیں یعنی کیا یہ سب کو سننے کے بعد بھی ان کا خیال یہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بش ان کے لئے ناصر ہوگی اے محمد ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں اللہ کی ضل سعیہم في الحیاتی الدنيا وهم يحفظون انہم يحسنون صنعا اولئے کاللہین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقی لهم يوم القیامة وزنا وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لئے ان کے سارے عمال ضائع ہو گئے قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے راہ راست سے بھٹکی رہی اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے اور دوسرا یہ کہ جن کی ساری سعی و جہد دنیا کی زندگی ہی میں گم ہو کر لے گئی یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا خدا سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لئے کیا دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا دنیا کی کامیابیوں و خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا خدا کی حسی کے اگر سائل ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی فکر نہ کی کہ اس کی رضا کیا ہے اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے عمال کا حساب بھی دینا ہے اپنے آپ کو محض ایک خودمختار و غیر ذمہ دار حیوانِ عاطل سمجھتے رہے جس کے لئے دنیا کی اس طرحگاہ سے تمتو کے شوا اور کوئی کام نہیں ہے ہم انہیں کوئی وطن نہ دیں گے یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنانے کیوں بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے اپنے قصر اور محضات اپنی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں اپنے کارخانے اور معامل اپنی سڑکیں اور ریلیں اپنی ایجادیں اور سنتیں اپنے علوم و فنون اور اپنی آرڈ جیلدیاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہ پہنچیں گے کہ خدا کی نیزان میں اس کو رکھ سکیں وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں اب اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محضور تھے اور نتائج بھی اس کو دنیا ہی میں مطلوب تھے اور دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکا ہے تو اس کا صد کیا کر آیا دنیا فانی کے ساتھ ہی فنا ہو گیا آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے وہ تو لازمان کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے خدا کی اضاق علمی کیا ہو اس کے احکام کی قابندی کرتے ہوئے کیا ہو اور ان نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں ایسا کوئی کارنامہ اگر اس کے حساب میں نہیں ہے تو وہ ساری دور دھوپ بلا شبہ اکارت گئی جو اس نے دنیا میں کی تھی ذَلِكَ جَزَاءُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَدُوا آيَاسِ وَرُسُلِي هُزُوَا ان کی جزاء جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیار اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِقَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ رُدُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلَا البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی نزبانی کے لیے فردوس کے باق ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہوگی نہیں کہ جنہت کی زندگی کو اس سے بدل لینے کے لیے ان کے دنوں میں کوئی خواہش پیدا ہو قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبَلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْنِهِ مَدَدًا اے محمد کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفائف نہ کرے میرے رب کی باتیں باتوں سے وراد اس کے کام اور کمالات اور عجائل و خضرت و حکمت ہیں قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَغُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ أَنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَهُ وَاَخِدَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا اے محمد کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے موسیقی موسیقی موسیقی